قابیل حسد میں آیا اور حابیل بھائی سے کہنے لگا اپنے بھائی سے کہنے لگا قال اللہ اکتولنک اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قربا قربانا جب دونوں نے قربانی پیش کی فتو قبل من احدی ہمار تو ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ولم یتقبل من الآخر اور قابیل کے قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا قربانی کو قبول کرے تو اللہ قبول نہ کرے تو بھی اللہ قربانی کرنی تو اللہ کے لیے ارے جناب والا نیک عمل کرنا تو اللہ کے لیے ہر نیکی عملہ کے لیے کرتے ہیں اللہ قبول فرمانے اس کی رحمت ہے اللہ قبول نہ فرمائے پھر بھی اس کی مرضی ہے لیکن قبول اس سال نہ ہوئی اس دفعہ نیکی قبول نہ ہوئی تو نیکی کرنا چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اور احتمام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ پھر سے نیکی کو کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں قبول فرمالے لیکن قابیل حابیل کے سامنے آیا اور آکے کہنے لگا لا قطول نہ کر میں تجھے ضرور قتل کروں گا تیری وجہ سے میرا رشتہ بھی خراب تیری وجہ سے میری قربانی بھی قبول نہ ہوئی تو لیکن بھائی نے تسلی سے جواب دیا حسد کرنے والا بھائی سامنے آیا ضروری نہیں باہر سے آنے والا حسد کرے ضروری نہیں باہر کے محلے والا حسد کرے گھر کا رہنے والا ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والا ایک ہون سے پرورش پانے والا ایک چھاتی کا دودھ پینے والا بھائی بھی آکے حسد کر سکتا ہے سگا رشتہ بھی حسد بن سکتا ہے اس لیے ایمان والو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد سورة الفلق کی آخری آیت ہے اللہ کریم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے سورت میں بتایا ہے کہ حاسد کے حسد سے پناہ مانگا کرو اللہ کے سامنے دعائیں کیا کرو اللہ حاسد کے حسد سے بچانا حاسد کے حسد سے ہمیں معفوظ فرمانا آخری دو سورتوں کی تلاوت صبح و شام کر لیا کریں بلکہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رسول سے فرمایا غالباً حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی رسول سے فرمایا میرا پیارا صحابی ہر نماز کے بعد قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ اور قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ ان دونوں صورتوں کی تلاوتیں کر لیا کر اللہ کریم تیری حفاظت فرما دیا کریں گے اللہ اکبر قبیرہ تو بھائی نے تسلی سے جواب دیا بھائی نے کیا فرمایا اور بڑی خیر خواہی کا جواب دیا بھائی کہنے لگا ارے تیری قربانی قبول نہ ہوئی میری قبول ہو گئی اس میں میرا کیا قصور ہے اس میں میرا کیا جرم ہے اس میں میرا کیا عمل دخل ہے قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے آگ بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے مال کو جلانے کا حکم دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے نہ ما آگ بھیجنے والا نہ مال کو جلانے والا نہ آگ کے اوپر میرا کنٹرول نہ کسی کام میں میرا عمل دخل اللہ نے اس مال کو جلایا اس کو نہ جلایا مجھے کیا پتا کہ کس کا مال قبول ہوگا یہ تو تب سامنے آیا جب آگ نے آکے جلا دیا اس لیے میرا بھائی حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے جو تقوے والے لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگاری والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان سے قبول کر لیا کرتے ہیں تیرے تقوے میں کمی رہ گئی تو میرے سے غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سے جو دستوں کی ریبان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے پہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تقوی کے بھیو پر گوھر کرو اللہ تیرا عمل بھی قبول کرے گے اللہ تیرا صدقہ بھی قبول کرے گے اللہ تیری قربانی کو بھی قبول کرے گے لیکن اپنے اندر تقویٰ لے کے آگ اپنے اندر پرہیزگاری لے کے آگ اپنے اندر اللہ کا ڈر لے کے آگ اور سادہ لفظوں میں کہہ جاؤں اپنے اندر اخلاص مزید لے کے آگ تیری اخلاص میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی اس لیے میرا بھائی دوبارہ سے محنت کر اللہ سے معافی مانگ اللہ کے سامنے پھر سے آگ اللہ ضرور قبول کرے گے اللہ نے مجھے قبول کر لیا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تجھے یہ چاہیے کہ اللہ کے سامنے پھر سے آئے احتمام سے آئے اچھے جذبے سے آئے نئی تیاری سے آئے پھر سے تیاری کر کے آئے اللہ اکبر قبیرہ اور اگلا جمعہ بھائی نے کیا کہا لئیم بسطہ علیہ یادہ کلی تبدولنی ماعنا بباسی دی یادیا علیہ کلی ابدولک او میرا بھائی اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائے گا حابیل کہنے لگا قابیل سے او قابیل میرا بھائی اگر مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے پہلے بتا دوں میں قتل کا جواب قتل سے نہیں دینے والا تیرے اوپر جوابی کاروائی نہیں کرنے والا بلکہ میں اپنا ہاتھ روک کے رکھوں گا اس لئے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین اس لئے کہ میرے دل میں اللہ کا در موجود ہے اللہ کا خوف موجود ہے اگر تو نہ حق قتل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھائے گا اپنا ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لئے آئے گا میں بدلے میں قتل نہیں کروں گا بدلے میں حملہ نہیں کروں گا بدلے میں اٹیک نہیں کروں گا بلکہ میرے دل میں اللہ کا در موجود ہے میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں اللہ ہو اکبر کبیرہ بھائی نے تو بڑا سمجھایا بھائی نے تو خیر خواہی گئی لیکن قابل طلا ہوا تھا قتل پر نفس کی خواہش پہ آ گیا تھا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن در حقیقت یہ نفس کے ہاتھوں خود قتل ہو چکا تھا نفس کے ہاتھوں خود مجروح ہو چکا تھا خود نفس کا شکار ہو چکا تھا بالآخر آیا اور اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اللہ اکبر کبیرہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حسد دل میں آیا زد دل میں آئی اپنے سکے بھائی کو قتل کر ڈالا لیکن اللہ نے زامتہ بیان فرما دیا کہ قبول کروں یا نہ کروں یہ میری مرضی ہے میں تمہارے تقوی کو دیکھتا ہوں تمہارے انخلاص کو دیکھتا ہوں قربانی کرنے والوں جانوروں کے گلے پہ چھوڑی چلانے والوں لینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولا کیینالہ تقوی منکو اللہ کو تمہارے گوشتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تو تم سے تقوی دیکھنا چاہتے ہیں کون اخلاص کے ساتھ کون اللہ کے ڈر کے ساتھ کون تقوی کے ساتھ کون اللہ کی رضا کے لیے کون اللہ کو راضی کرنے کے لیے کون اللہ کے لیے اور کون لوگوں کے لیے جانور زبا کرتا ہے